پنجاب حکومت کا سڑکوں کی بحالی کا خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سی ایم پیکج برائے بحالی روڈز کی منظوری دے دی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے وفاق کی طرز پر تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی خوش خبری بھی زنا دی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سی ایم پیکج برائے بحالی روڈ کے تحت ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کو مکمل طور پر بحال کیا جائے گا وزیر اعلیٰ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہروں اور دہات کی سڑکوں کو بحال کر کے عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے ہر سال خطی رقم خرچ کرنے کے باوجود سڑکوں کی حالت خراب ہونا انتہائی افسوسناک ہے عثمان بزدار نے مزید کہا کہ پنجاب میں تعلیم صحت فراہمی اور نکاسی اعاب کے لیے بجٹ بڑھایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے وفاق کی طرز پر تنخواہوں میں اضافہ کر کے اچھی خبر دیں گے شہر کے تھانوں میں قانون کا پہیہ الٹا گھومنے لگا پولیس اصل ملزمان کو بے گناہ اور بے گناہ شہریوں کو گناہ گاہ ٹھہرانے لگی روان سال دو ہزار سے زائد بے گناہوں کو مختلف مقدمات میں اجھا کر زندگی اجیرن بنائے گئی پولیس ریپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا پولیس جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود اصل ملزموں اور بے گناہوں کا تعیون کرنے میں ناکام ہے شہر میں بے گناہ افراد کو تھانوں میں مختلف مقدمات میں اجھانے کا انکشاف سامنے آیا بے گناہ افراد نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتنے لگے ہیں پولیس کے ڈیٹا نے بے گناہ لاہوریوں کو مقدمات میں پھنسائے جانے کا پول کھول دیا پولیس ریکارڈ کے مطابق روان سال کے پہلے پانچ ماہ میں دو ہزار سترہ بے گناہ لاہوریوں کو مقدمات میں پھنسا آیا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ خاندانی دشمنیاں، مال برامگی کی جلدی اور پولیس کے کوتاہی بے گناہوں کے پھنسنے کی بڑی وجہ بنی جبکہ دوسری طرف مختل جرائن میں ملوث اصل ملزمان تفتیش اور عدالتوں سے بے گناہ قرار پاتے ہیں بے گناہ ہونے کے باوجود شہریوں کو معاشرے میں مجرم اور گناہگار سمجھا جاتا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ معصوم شہری صدر ڈیویجن میں خار ہوئے صدر ڈیویجن میں پانچ سو اٹھالیس شہری دوران تفتیش بے گناہ قرار پائے اسی طرح سیٹی ڈیویجن چار چو تین تالیس بے گناہ شہریوں کو مخدمات میں الجھا کر دوسرے نمبر پر رہا جبکہ باقی ڈیویجن میں بھی بے گناہوں کو مخدمات کا سامنا کرنا پڑا بجٹ کے بعد بڑے پیمانے پر سیکیٹریز کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کے تبادلے متوقع ہیں سید علی مرتضی ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم لگنے کے لیے سرگرم ہو گئے میکمہ ایس این جی ایڈی نے پنجاب کی بیوروکریسی میں بجٹ کے بعد بڑے پیمانے پر تبادلے کرنے کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے سیکیٹری کوپریٹیو احمد رزا سرور، سیکیٹری ہاؤسنگ زفر نصراللہ اور سیکیٹری آپاشی کیپٹن ریٹائیڈ سیف انجم کا وفاق تبادلہ کیے جانے کا امکان ہے سیکیٹری پی این ویو کیپٹن ریٹائیڈ اسید اللہ خان کا تبادلہ بھی متوقع ہے کمیشنر سرگودہ فرا مسود، ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد، ڈی سی لیا اسفر زیا کا تبادلہ بھی زیرے گوھر ہے ڈپٹی سیکیٹری اویس احمد ملک اور ایڈیشنل سیکیٹری ہوم آسیم جاوید کا بھی نام ڈی سی لگنے کے لیے ارسال کیا گیا ہے جبکہ ڈی سی خوشاب مسرر جبی کورس پر چلی گئی ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن یونیورسٹیوں میں گریڈنگ سسٹم کا نفاص کرے گا جس کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے ورکنگ پیپر کے تحت امتحانی سسٹم کو آٹومیشن پر منتقل کرنے کے لیے خصوصی سسٹم تشریل دیا جائے گا جبکہ طلبہ کے پرچوں کی چیکنگ کے نظام میں بھی بہتری لائی جائے گی اس زمن میں پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تحت یونیورسٹیوں کے کنٹرولر امتحانات کی ٹریننگ ورکشاب کا نقاد کیا گیا تین روزہ ورکشاب میں چیئر پرسن پی ایچ ای سی ڈاکٹر فضل احمد خالد سمیت مختلف یونیورسٹیوں کے کنٹرولر امتحانات شریک ہوئے مختلف یونیورسٹیوں کے کنٹرولر امتحانات شریک ہوئے ورکنگ پیپر کی منظوری کے بعد یکسنگ گریڈنگ سسٹم کا نفاظ کیا جائے گا محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کا ایک اور کارنامہ پرائیوٹ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سکولز کے طلبہ کو ٹریننگ دینے کے لیے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے دروازے کھول دیئے سالانہ صرف تین ہزار فیز دے کر پرائیوٹ ادارے کا طالب علم سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے وسائل پر تربیت حاصل کرے گا محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے وسائل پر اب پرائیوٹ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سکولز کے طلبہ کو عملی تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان اداروں کو سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں سے منسلک ہونے کے لیے صرف ایک لاکھ روپے قابل واپسی سیکیورٹی اور سالانہ فی طالب علم تین ہزار روپے فیز جمع کروانا ہوگی ایک ہزار سے زائد بستر پر مشتمل سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے ساتھ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے دو دو انسٹیٹیوٹ اور ایک ہزار سے کم بیٹس کے حامل ٹیچنگ ہسپتالوں کے ساتھ ایک ایک انسٹیٹیوٹ کو منسلک کیا جا سکے گا ذرائع کے مطابق محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے بعض نیجی نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کو مبینہ طور پر نوازنے کے لیے ان کے طالب علموں کی سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں سے ٹریننگ دلوانے کی اجازت دی ہے جنرل ہسپتال کا کمپیوٹرائز پرچی سسٹم بیٹھ گیا ہائیٹی سسٹم مفلوج ہونے سے مریضوں کا علاج موتل ہو گیا کمپیوٹرائز پرچی سسٹم بند ہونے پر دور دراز سے آنے والے مریض انتظامیاں پر برس پڑے مریضوں نے کہا نہ کمپیوٹرائز پرچی دی جا رہی ہے نہ ہی مینویل پرچی دے رہی ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کل چھٹی ہے سوموار کو چیک اپ کروائیں ہماری وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے درخواست ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیں تاکہ مریض اس عذیت سے بچ سکیں اسپتال انتظامیاں نے موقف دیا کہ عرفہ کریم ٹاور سے آئیٹی کا پیکس سسٹم ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز سے فائنر کی تار کسی نے شرارتاں کار دی ہے تار کٹنے سے آئیٹی سسٹم جام ہو گیا آئیٹی ٹاور کو شکایات کر دی تار کی بہالی کا کام بھی جاری ہے یہاں پہ مریضوں کا حال یہ ہے کہ ایم ایس صاحب بیٹھے ہو گئے ہیں خوابی رہے ہیں ان کو کوئی روبرم نہیں ہے مریض مر رہے ہیں بچا رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں مینویل پرچی ہیں مینویل پرچی نہیں ہے جی یہ پرچی ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں صرف اس ماسوائی یہ بات کہنے کہ آپ وہاں پر چلے جائیں سو مبار کو آ جائیں کن لے تبار کی بیسے چھوٹی ہے سیشن عدالت میں گلوکار علی زفر کی جانب سے میشہ شفی کے خلاف حتی کے عزت کیس پر سمات ہوئی میشہ شفی کی گواہ لینہ غنی پیش نہیں ہوئی عدالت نے مزید کارروائے کیس جون تک ملتوی کر دی ایڈیشنل سیشن جج ازر اقبال رانجہ نے گلوکار علی زفر کے دعویٰ پر سمات کی گلوکارہ میشہ شفی کی گواہ لینہ غنی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ اہم ذاتی کام کے لیے سلام آباد میں ہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکتی علی زفر کے وکیل نے سمات ملتوی کرنے کی درخواست پر اتراز اٹھایا عدالت نے لینہ غنی کے وکیل کی استعداد پر سمات 21 جون تک ملتوی کرتے ہوئے اس سے دوبارہ جراح کے لیے ترد کر لیا علی زفر نے حراسہ کرنے کے الزامات پر میشہ شفی کی خلاف عطاق عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے چیف جسس پاکستان اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے پہلی کمرشل کورٹ کا افتتاح کر دیا چیف جسس گلزار احمد اور چیف جسس محمد قاسم خان نے کمرشل کورٹ کے مختلف حصے دیکھے سیشن جج لاہور سجاد حسین صندر نے بریفنگ دی گورنر پنچاب کی جانب سے کمرشل کورٹ آرڈیننس جاری کرنے کے بعد چیف جسس آف پاکستان جسس گلزار احمد اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس محمد قاسم خان نے مسالہ ہتی سینٹر میں پہلی کمرشل کورٹ کا افتتاح کر دیا ہے چیف جسس نے کمرشل کورٹ کے مختلف حصے دیکھے اس موقع پر ہائی کورٹ کے سینئر جج جسس محمد امیر پھٹی جسس جواد حسن جسس شاہد کریم ریجسٹرار ہائی کورٹ مشتاق احمد سیشن جج لاہور سجاد حسین صندر سینئر سیول جج ازر حسین رامے سیشن جج جاوید الحسن چشتی اور محمد سید اللہ بھی ہم رات ہیں کمرشل کورٹ پورے پنجاب میں بنائی گئی ہیں تمام عدالتوں کے لیے بیالس ججس لیے گئے جن کی ٹریننگ سات جون سے دس جون تک ہوگی چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد نے ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے اور نظام عدل کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا ہے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس محمد قاسم خان نے کہا ہے کہ کرونا سے تین سو انسٹ ججز متاثر ہوئے ہیں اس کے باوجود وبا کے دوران عدلیہ نے انصاف کی بلا تاتل فراہمی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی منجاب جیوڈیشل اکیڈیبی میں زلی عدلیہ کے لیے قانونی کتب کی تقریب رونمائی ہوئی چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلسل ریسرچ کا کوئی متبادل نہیں مطاحت عدلیہ کے ججز کو تحقیق کرتے رہنا چاہیے چیف جسس نے زلی عدلیہ اور ٹریبونرز کی تعداد بڑھانے پر زور دیا سٹیٹ نیڈس تو میک مور انویسمنٹ اندس وری سیکٹر تو میک مور ایکسیسیب لیے پیپل اور پیسی اس مینٹیند بھی ایور انکریزنگ کیسی چیف جسس لاہور احمد جسس محمد قاسم خان نے کہا کہ جب پورا ملک کرونا کی وجہ سے بند تھا تو ججز نے آئینی درہ اختیار میں رہ کر انصاف رہم کیا ہمارے نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے آخر تک جانا ہوگا تقریم ہائی کورڈ کے سینئر تین جہاں جسس محمد امیر بٹی، جسس ملک شہزاد آمد خان، جسس شاہد وعید، جسس علی باکر نیفی، جسس محمد شان گل، ڈپٹیو اٹارنی جنرل اسید علی باجوہ سمیت، دیگر ججز اور وکڑا نشکت کی تقریب کے آخر میں چیف جسس پاکستان جسس گرزار احمد اور چیف جسس ہائی کورڈ جسس محمد قاسم خان کو یادگاری سوینرز پیش کی گئیں کہ میک اپ آرٹسٹ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہو گئی وزیر اعلیٰ نے چند روز قبل میک اپ آرٹسٹ سے بال کٹوائے اور انٹرویو کے لیے میک اپ کروایا تھا سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہو گیا وزیر اعلیٰ نے حجامت کے کتنے دام دیئے وزیر اعلیٰ کے بال تراش نے اپنے لیے ٹک ٹاک بھی تراش لیا ویڈیو وائرل ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے گلبرگ کے مشہور حجام کو اوانے وزیر اعلیٰ بلوایا حجام نے ٹک ٹاک بنانے کی اجازت مانگی جو وزیر اعلیٰ نے قبول کر لی حجام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ اپنی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تصویر وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حجامت کے کیا دام دیئے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ اتحادی ہونے کے ناتے حکومت کو زبردستی مفت مشوری دیتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بہترین منصوبے دیئے لیکن کبھی دن ڈورہ نہیں پیٹا پرویز الہی نے فضا کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے سب کے کردار پر زور دیا محولیت کے عالمی دن پر فلیٹیز خوٹل میں تقریب ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محول کو صاف رکھنا سب کی ذمہ داری ہے ایسا نہ کیا تو ہماری آئندہ نسلم بھک دیں گی ہوا کو اس انوائرمنٹ کو آلودگی کو ہم نے صاف نہ کیا تو ظاہر ہے پھر اس کے نقصانات جو ہیں وہ پورے معاشرے کو پورے ہر جگہ ہوتے ہیں پرویز الہی نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور میں ریسکیو، چوائل پرڈکشن بیورو، پیٹرولنگ پوسٹ اور آئی ٹی کے کام یا منصوبے شروع کیے لیکن کبھی دھنڈورہ نہیں پیٹا شہباز دور میں دانش سکول اور سستی روٹی سکیم پر پیسہ ضائع کیا گیا انہوں نے آگے وہ تندور سکیم، روٹی سکیم پیسے ضائع کیے دانش سکول میں پیسے ضائع کیے بھئی جو ہماری بچیاں نہیں جا رہی تھی ساؤت میں ہم نے ان کے لئے انسینٹیو دیئے ان کے لئے وظیفہ دیا تو بچیاں جانا شروع ہی وہاں ابھی کمی ہے وہ تم کر لیتے ہیں ساؤت کے اندر سبائی وزیر محولیت پورزوان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ مسلم لی کاف نے گزشتہ گیارہ سال سے محولیت کی بہتری کے لیے کام کیا سیکٹری محولیت زاہد حسین نے کہا کہ محولیت کے جاری منصوبوں کو جل پایا تک میل تک پنچانا ہوگا کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائر محمد عثمان کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ بیالیسویں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا ویکسینیشن کو تیز کرنے کی ڈرائیف چل رہی ہے جس میں جتنے بھی مختلف سیکٹرز ہیں ان تمام سیکٹرز کے دور سٹیپ کے اوپر یہ ویکسینیشن سینٹرز لگائے جا رہے ہیں ویکسینیشن سینٹرز آپ کو پتا ہے شہر میں پہلے بھی کام کر رہے ہیں لیکن جب ہم نمبر بڑھاتے ہیں اور لوگوں کے قریب جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میں ویکسینیشن سینٹر میں سپیشلی نہیں جا سکتا اس لئے یہ دور سٹیپ کے اوپر ویکسینیشن ہے بقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہی پر سہولت مل جائے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودری کا سینئر صحافی سحیل وڑائچ کے ہمراہ سندس فاؤنڈیشن کا دورہ فواد چودری نے تھیلسیمیا سے متاثرہ بچوں کی ایادت کی اور بچوں میں اتحائف تقسیم کیے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودری نے کہا کہ تھیلسیمیا کا مرز وراست سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے حال ہی میں تائیونات ہونے والے سی ٹی او سیف منتظر مہدی نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھالیا فولس لائنس کلہ گجر سنگھ میں سید حماد عابد کے چارٹ چھوڑنے پر الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے تقریب میں تمام افسران نے سید حماد عابد کی ورکنگ اور شخصیت بارے تاثرات کا اظہار کیا ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس بھی لاہور پولیس کا حصہ ہے محرم الحرام سمیت تمام ایونٹس کو کامیاب بنانے کے لئے سید حماد عابد نے بہترین فرائض سر انجام دیئے سی سی پیو کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کی روک تھام کے لئے ٹریفک پولیس کا کردار قابل ستائش رہا تقریب کے بعد سید حماد عابد نے چارج چھوڑنے اور منتظر مہدی نے چارج سنبھالنے کی دستاویزات پر دستخت کیے ریڈی میٹ گارمنٹس کے تاجروں نے آئندہ وفاقی بجٹ میں خواب مال درامدی کپڑے پر آئی ٹیکسز اور درامدی ڈیوٹیز کی شرحہ میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے تاجروں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ریڈی میٹ گارمنٹس کی دم توڑتی سنت کو بچائے لہوٹ شیمبر آف کومرس اینڈرسٹری میں منقضہ اجلاس میں عمر جاوید بٹ اشفاق بٹ ایگزیکٹیو کمیٹی ممبران ایوانی سنت اور تجارت خالد ملک صدر لنڈا بازار علی نسرت بٹ چیئرمن شیخ ارفان اکبال سمیت دیگر تاجر بھی شریک ہوئے صدر ریڈی میٹ گارمنٹس عمر جاوید بٹ نے کہا کہ ریڈی میٹ گارمنٹس پر بھاری ٹیکسی سے مقامی سنت متاثر ہو رہی ہے محولیات کی عالمی دن پر نو لکھا چرچ میں شجرکاری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا چیئرمن پریس بیٹیرین چرچ آف پاکستان ڈاکٹر محمد مجید ایبل اور چیئرمن کلمسالک علمہ ووڈ مولانا محمد آسیم مخدوم نے پودا لگایا تقریب میں چیئرمن ام کمیٹی لہور چودری محمد ارشد گجر ملک محمد آصف محسن گجر نے بھی شرکت کی چیئرمن کلمسالک علمہ ووڈ مولانا آسیم مخدوم کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے محول کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنا ہوگا ابھی آپ کو بتائیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیرے احتمام احساس سکولرشپ پروگرام ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد میریٹ پر آنے والے ستاون انڈر گریجویٹ طلبہ کو سکولرشپ دیے گئے وائل شانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گاندل تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے چیئرمن انسٹیوشنل سکولرشپ ایوارڈ کمیٹی پروفیسر رانہ دل آویز ندیم دین پروفیسر ساکیب سعید ریجسٹرار کے ای ایم جو ڈاکٹر ریاستت علی پروفیسر ازغرنکی الہی بلال راشد جاوید اور طلبہ طالبات نے بھی تقریب میں شرکت کی شرکہ تقریب سے خطاب نے وائل شانسلر پروفیسر خالد مسعود گاندل کا کہنا تھا کہ ایچ ای سی احساس سکولرشپ پروگرامز کے لیے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ایم بی بی ایس کے علاوہ ڈی پی ٹی الائیڈ ہیل سائنسز کے ایک سو تین طلبہ طالبات نے درخواستیں تھی مارڈل ٹاؤن میں صدر آل پاکستان سمال ٹریڈرز بابر بڑھ کی زیر صدارت بجر کے حوالے سے اجلاس ہوا سمال ٹریڈرز کی جانب سے صفارشات مرتب کی گئیں اجلاس میں صدر مارڈل ٹاؤن بور جاوید اقبال بڑھ سیکیٹری جنرل آل پاکستان سمال ٹریڈرز منیر احمد خان شیئرمن سمال ٹریڈرز پنجاب رانہ اخلاق علی صدر اے بلوگ سٹور مارکٹ مارڈل ٹاؤن میاں تاہرک حمید نوازش لودھی اللہ رکھا زاہد بشیر اور دیگر تاجی رہنماؤں نے شرکت کی لہور شرکپور روڈ پر رہائش کا بہترین منصوبہ الرازق گارڈن نے پانچ سالہ اقساد پر پلوٹ آفر کیے اور ایک سال بعد ہی بیلٹنگ کے ذریعے الارڈ کر دیئے انتظامیہ کے مطابق ہاؤزن سوسائٹی میں سیکیورٹی سمیت تمام بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں بسم اللہ ڈویلپر کے منصوبے الرازق گارڈن ہاؤزن سکیم پر صارفی نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ادارے نے بھی صارفی کے اعتماد کو ٹھےس نہیں پہنچائیں پلوٹس کے لیے پانچ سال کی اقساد آفر کی گئی جبکہ ایک سال بعد ہی قرآن دازی کے ذریعے الارٹمنٹ دے دی گئی دیریکٹر آر رازق گارڈن ہاؤزن سکیم ابو بکر اخلاق کے مطابق بیترین سیکیورٹی اور تمام بنیادی سہولتیں اسے دیگر ہاؤزن سوسائٹی سے منفرز بناتی ہے خریداروں نے بھی قبل از وقت بیلٹنگ کے اقدام کو سراتے ہوئے کہا کہ اررازق ہاؤزن سوسائٹی ان کی امید سے زیادہ بہتر ثابت ہوئی پانچ سال کی پلان پر ایک سال میں پانچ سال کی پلان پر ایک سال میں پانچ سال کی پلان پر ایک سال میں پانچ سوسائٹی ہے یہاں پہ انویسمنٹ کرنا میرے لیے ایک پڑا اچھا فیصلہ تھا جو آج وہ فیصلہ تکمیل پر پہنچے قرآن رازی کے ذریعے پانچ سو پلوٹ کی بیلٹنگ کی گئی جس میں چار سو رہائشی اور سو کمیشور پلوٹ شامل تھے بیلٹنگ میں پلوٹ حاصل کرنے والے خوش نصیبوں نے اور رزا گارڈنگ کا شکریہ ادا کیا ہے کیمرمن علی شیق کے ہمراہ پاران یامین لاہور آپ کو بتائے فلم ایکٹورس میور ہیارت کا کہنا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری چھوٹی ضرور ہے لیکن ٹیلنٹڈ ہے کی وجہ سے کام رکا ضرور ہے لیکن ہم مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنی انڈسٹری کے بارے میں یہ دیکھ کے کہ ہم بہت چھوٹی انڈسٹری ہیں اور ہمیں بہت تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے ریوائیول کے بعد لیکن اس کے باوجود لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں we'll be able to compete with the rest of the world نیو سٹوڈیو سے فیلوقت اتنا ہی